لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ جسٹس علی اکبر قریشی نے کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی لگا دی آپ کو بتا سے چلے جسٹس علی اکبر قریشی کے جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کے جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جسٹیس علی اکبر قریشی نے کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی لگا دی ہے کم عمر بچے چنگچی رکشہ موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکیں گے جسٹیس علی اکبر قریشی کے جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے ہیں بیانی حلفی کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو اس کو خلاف فرضی کرے گا ہمارے ساتھ محمد اشفاق موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی محمد اشفاق اپڈیٹ کیجئے گا جہور ہائی کورڈ کے جسٹیس علی اکبر قریشی نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے پورے پنجاب میں کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی لگا دی ہے عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچے نہ تو چنگچی رکشہ چلا سکتے ہیں نہ پیک اپ نہ گاڑی اور نہ ہی موٹر سائیکل کو سڑک پر لا سکتے ہیں عدالت کی روپرو چیف ٹریفک پولیس آفیسر کیپٹن رٹائل لیاقت عدالت میں پیش ہوئے اور درواز گزار کے وکیل نے موقع پہ احتیار کیا تھا کہ ٹریفک حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں تو اس موقع پر سی ٹی او نے عدالت میں یہ نشاندہ ہی کی کہ چونکہ کم عمر بچے گاڑیاں موٹر سائیکلیں اور چنگچی رکشہ چلاتے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں تو عدالت نے فوری طور پر پورے پنجاب میں کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ کرنے پر پبندی لگا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بچے خلافرزی کریں تو پہلے مرحلے میں ان کے والدین کو بلا کر ان سے بیان حلفی لیا جائے اور اگر بیان حلفی پر عمل نہیں ہوتا تو ان کے والدین کو تا حکم ثانی حوالات میں بند کر دیا جائے عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ چیف ٹریفک پولیس آفیسر روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں اور پہلے مرحلے میں لاہور میں اس حکم پر فوری طور پر آج سے ہی عمل درمت شروع کر دیا جائے اور کم عمر بچے جو ہیں وہ نہ تو چنگچی رکھشا چلا سکتے ہیں نہ پک اپ نہ گاڑی اور نہ ہی موٹر سائیکل کو سرٹ پر لاسکتے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر بچے اب برائیونگ نہیں کر سکیں گے شکریہ محمد اچھاک آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے